میری طرف تب ہی سہنگا ہی مزہ داشت ہے اس کا بھئی مزہ آگیا اچھا اسلام علیکم دوستو ہم لوگ آج موجود ہیں ڈیفنس کے ایریا میں اور یہاں آنے کی ہماری ریزن ہے کہ جیز سٹیک جو ہے نا میں نے آج تک اپنی کسی ویڈیو میں نہیں دکھایا کہ میں نے پوئی ویڈیو بنائی ہو اور وہ ویڈیو صرف اور صرف اسٹیک کے لیے ہی ہو تو آج ڈیفنس کے اندر کراچی میں یہاں آنے کی ریزن ہے جی یہ جو بچھر سٹیک ہاؤز ہے یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں اور منیب بھائی نے ہمیں یہاں پر انوائیٹ کیا تو چلی کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں کا سٹیک چیک کرتے ہیں کہ سٹیک یہاں کے واقعی میں کیا لا جواب ہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آؤ میرے نال یہ ہے جی ہمارے ہمائیوں بھائی ہیں اور ان کے مسس ساتھ ہیں تو آج آپ دونوں نے ہمیں پھر یہاں پر انوائیٹ کیا ہے تو کیا یہاں کا جو سٹیک ہے آپ لوگوں نے بولا ہے کوئی بڑا کوئی کمال ہے اس کی کیا سینے بتائیں نظرہ کچھ یہاں کا سٹیک بہت ڈیفرنٹ آپ کو لگے گا نورمالی جو سٹیک آپ کھاتے ہیں اس میں اور یہ ایکسپیرینس اب آپ کریں گے تو آپ خود ہی بتائیں گے کہ واقعی میں یہ ہوتی ہے ٹرائی کیے آپ نے ابھی تک امریکہ وغیرہ میں کہتے رہے ہیں کراچی میں پہلی دفعہ یہ سٹیک ٹرائی کریں پہلی دفعہ کریں گے چھوٹے چھوٹے سے جو سٹیک ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے آہ سمجھتے ہیں یہ دا بیسٹ ہے کراچی میں بیسٹ بیسٹ ہے ون آف دا بیسٹ کراچی میں نے آئے بھی تھوڑا ٹائم ہوئے لہور میں کافی ٹائم سے بجھوڑا سٹیک ہے اور کراچی والوں کو یہ فیسلیٹی اب ملی ہے تھوڑا ٹائم ہے اب ملی چلے آپ دیکھتے ہیں جی یہاں پہ دیکھتے ہیں جی سٹیک کھانے کے لیے یہ درہ لوگوں کو بتائیں آپ سٹیک کٹس میں ہمارے پاس 3-4 کٹس کے لیے کٹس ہیں جس میں بائی بھی ہے ڈی بون بھی ہے اور یہ انڈر کٹ سٹیک ہے ڈومو ہوگ ہے سوڑائن ہے جو کسٹومر کی چوائس کے اوکر کسٹومر کو کون سا کٹ چاہیے تو اس کے بارے میں مجھ کو بتاتے ہیں کس طریقے سے اس میں کتنے ٹائپ کی سٹیکس ہوتے ہیں جو لوگ کھاتے ہیں نورمالی ہافڈن ہوتا ہے یا فل فرائی کیا ہوتا ہے سوڑ س него سر اس میں جو ہے ویسے جو انٹرنیشنل جو ہے وہ تو سکس سیومن ٹائپ جاتا ہے ریئر گلو اور اس کے لیکن ہم لوگ جو دے رہے ہیں وہ میڈیم ریئر دے رہے ہیں ریئر دے رہے ہیں میڈین دے رہے ہیں میڈین میڈیم بیل دے رہے ہیں اور ویلڈن جو ہے وہ بھی اس میں آتا ہے لیکن ہم لوگ اگر وہ کھانا چاہے تو اس کو دے دیتے ہیں آچھا ٹھیک ہوگا تو مجھے آپ کیا کھلائیں گے یہ بتائیں آپ پہ اگر میں چھوڑوں گیار یہ آپ کھائیں سر آپ نے اگر کھانا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو ریکممنٹ دروں گا ٹی بونٹ پرائے کریں ٹی بونٹ بھی اچھا ہے آچھا یہ ری بھائی ہے یہ والا چھیک ہے اس کی کس کی کیا ریزن ہے یہ ریکممنٹ کرنے کی مجھے سر اس کا جو ہے میڈ جو ہے وہ جوسی ہوگا ہاں یہ چیز جوسی آپ اس کو جو ہے تیمٹریچر اگر ریئر ٹو میڈیم ریئر پہ لے جائیں گے میڈیم پہ لے جائیں گے تو انجوائے کریں گے اگر میڈیم سے اوپر کی طرف جائیں گے تو میڈیم بیل کی طرف اس میں جو ہے وہ ٹیکس تھوڑا جو ہے اپ این ڈ ڈ ڈ ڈ ہوتا رہے گے بس ٹھیک ہوگیا یہ جو آپ نے ریکممنٹ کیا ہے نا یہ والا اور یہ اگر کھاتے تو پھر یہ کن لوگوں کے لیے کسٹومر جو کھانا چاہیے سر اس کے لیے ہوتا ہے سب سے زیادہ شوق سے لوگ کون تھا کھاتے ہیں سب سے زیادہ جو ہمارے جو ریگولر کسٹومر جو آرہے ہیں بیسے پہ وہ ٹی بون انجوائے کرتے ہیں ٹوموک کرتے ہیں ریبائے کرتے ہیں آل موز سبھی کھٹ جو ہے وہ سری رو جو پھر یہ جو ٹی بون ہے یہی پھر آپ میرے لیے بنایں کیونکہ کسٹومر کی وہ اپنی ایک وچوائس ہوتی ہے کہ اس نے کون سا کٹ جو ہے وہ زیادہ شوق سے آج آپ کے کٹ سے کھائینا کیونکہ اگر آپ نے میرے کٹ پیٹانا تو آپ ایک وچوائے کرے صحیح ہوگے بہترین ہوگے بس چلیں آپ یہ کریں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بن کے آتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کا کیسا ریویو دیتے ہیں لوگوں کے لیے پھر چیک کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی یہ آگئی ہے ہمارے سٹارٹر میں ٹیکس سٹرنکل اور اس کے ساتھ جو ہمارے سٹیک بھی یہاں پہ آ چکے ہیں میں ہمارے ویڈیو اپلوڈ کرنے میں لگا ہوا تھا تو صاحب یہ دیکھیں یہ کونس ہے جی سٹیک بتائیے گا یہ کونس ہے جی سٹیک بتائیے گا یہ کونس ہے جی بھائی سر اچھا اور یہ ٹی بون اور یہ ٹیک ہو گیا ابھی ہم ٹرائے کرتے ہیں ان میں سے یہ تین سٹیک ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیس سٹیک ہے کاراچی یہ تو ابھی پہل پہلے میں ان سے درہ نپڑ لوں پھر اچھا جی ابھی آپ بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے کے ایک ساتھ پولا کھا کے دیکھانا ہے آپ نے یہ دیکھیں ابھی میں ٹرائے کرتے ہیں ابھی جلدی بول کل سبھے پنویل نکل یار پوری بھائی اتنی مزدہ رہے ہیں جو گرین چلی کے ساتھ جو بیس ہے اور ساتھ جو اس کے باربی کیو سوس ہے بہت سم بہت سپائسی نہیں ہے بہت سی مزدہ رہے ہیں مزا آگیا مزدہ لگیے یہ دوسری میری ہوں گا پھر اس کے بعد میں سٹیک پہ جاتے ہیں یہ بھی میری ہوں گا جیلے آپ کو یہاں پہ کھا کے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد ہم پھر اسٹیک کی طرف آ جائیں گے مگر یہ کھانا کے بعد تین چار منٹ ہی ہموشی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو بس ہی کھانا آتے ہی پھر اسٹیک پہ آتے ہی تو جی ہم آج کا ہے اسٹیک کے اوپر کچھ اسٹیک کی اتنی بے حج و تعریف ہوئی ہے ابھی ہم چیک کرتے ہیں بیسے ہی جو ہے نا بلکل یہ مجھے لگ رہا اس کے ساتھ کوئی ضرور ازمائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں ویسے ہی یہ اتنا زیادہ کوئی مجھے دبتس کے سمدہ لگ رہے ہیں بیگر بیگر کسی سوس کے نا موہ میں رکھتے ہی کھل گیا تو بھائیوں بھائی ڈالیے آپ اپنے ہاتھ سے سوس ڈالیے اس کے اندر کون کون دی سوس اٹھرائٹ کریں گا اس میں بیسیکلی جو ہے نا یہ میں جو ہے یہ ایچ پر سوس بہتا ہے جو سٹیک کے لیے خاص طور پر یہ مکلتا ہے پہلے آپ اپنے سلے تو پھر چھوٹا ہوں آپ دیکھ سے دیں گے سٹیک شاوز سٹیک شاوز اچھا ہے لیکن میری نظر اس کے اوپر بھی ہے اسے آپ کو کسا لگا ہے اسے سٹیک کے بارے میں آپ کو لگا ہے سٹیک پوٹو جی میں ٹین آن ٹین سے اوپر کچھ بھی سٹیک ہو گئے گا ہاں ان میں سے تینوں میں سے آپ کو کون سے سب سے فیوریٹ رہا ہے اسے مجھے دیکھ سے پیرو سٹیک بسند ہے ڈی بون بھی اچھا تھا یہ بھی آپ کا سلے ریبار بھی اچھا تھا یہ مجھے سچا ماتا پسند ہے یہ بسند آیا جو ایکچال جو سٹیک ہوتا ہے یہ وہ ہے یا پیٹ آپ دیکھتا ہے میں دیکھ رہا ہے میں ابھی ابھی ٹرائے کرتا ہوں اور ابھی ٹرائے کر کے میں بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے پھر لوگوں لیں گے ویڈیو میں یار یہ بلیٹر کانے والے ان کو سٹیک کھلا رہے ہو تو جی اب ہم اٹھانے جا رہے ہیں یہ سٹیک کا یہ والا پیس یہ والا جو پیس آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بتائیں ہمائیوں بھائی نے یہ جو والا ہے یہ ون اف دا موسٹ ایکسپنسف سٹیک ہے یہاں کا دوسرے سٹیک اگر آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر کوئی آپ جاتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے ہزار روپے کا یہ والا سٹیک جو ہے یہ ہے آٹھ ہزار سے دس ہزار روپے کے درمیان کا یہ جو گوشت ہے یہ باہر سے ایمورٹ کیے جاتا ہے حلال ہے کھا سکتے ہیں اور میں اگر کھا رہا ہوں تو آپ لوگ بھی دیکھ کے خوش ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بھی یہ سب جو ہے زائے کے کھلائیں اور ابھی ٹرائے کرتے ہیں اور ٹرائے کر کے لیکن گوشت اتنا جو ہے نا یہ سوفٹ ہے کہ آپ بڑے آرام سے جو ہے نا اس کو کھا سکتے ہیں اگر میں اس کا ایک لیتا ہوں ایک دوسٹ لیتا ہوں ساتھ سچے 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 اور یہ والا مجھے جو میں نے پس کھائناک سٹیک بہت دیس گیا جابروں میں جھر تو نہیں ہوا پسکتا جابروں پتہ ہی چلا جابروں نے حرام سے سٹیک کو لیا کبھول کے لیا تو کبھول کر کے سپاس کر دیا لیکن جو پیور بیف کا جو اپنا فلیور ہے نا وہ سارا اس میں آ رہا ہے یہ کھانے میں ابھی اس کے اوپر ہم سوڑی سی جو ہے سوس ہمیں جو بھائی نے بولی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے سوس جو ہے ایچ پی سوس یہ ہم اس کے اوپر ضرور ڈالیں گے دوبارہ اور ساتھ ہم سوڑا مسترد ایچ پر صورت کا مزم ایک ہمارے سلمان بھائی ہے امریکم اور ایک ہمارے سلمان میرے دوست سے مجھپنگی ہو ہے دبائی میں لیکن سلمان جب تم یہاں آوگے تو یہ اول ہستے کا گھٹو میں نہیں کھایا سمائی تو تم نے کچھ نہیں کھایا میری طرف ابھی دیکھو ہماری ہماری کی طرف سے آپ کو دعویت بلکہ سلمان بھائی آپ آئیں بلکہ کراچین آپ ہمارے مہمان بنیں آپ جو ہیں بابر بھائی کے بھی دوت ہیں تو ہمارے بھی دوت ہیں موسیقی تو جی ہمارا اب فائنلی جو ہے نا سیکھ کھانے کے بعد آ گیا ہے میٹھا اب یہاں پہ ہو گیا ہے لوگ رش ہو گیا ہے لوگ آنا یہاں پہ ہو گیا ہے شروع تو یہ جی آ گیا ہے ہمارا ہمارے لینے کے بادام پودنگ آئس کرنگ جو ہے نا ہماری آ گئی ہے اور آپ کو ابھی ہم کھا کے یہ دکھاتے کہ یہ ہے کیسی میں کیونکہ میٹھے کا بہت زیادہ شوکین اب نہیں رہا جس سال میں پہلے تھا تو یہ دیکھیں میٹھے کا لاوا پہاڑ کہہ سکتا ہے اچھا ہے ایک میٹھا ہوتا ہے جب کبھی نہیں جائے کھاتے تو بہت تیل میٹھا ہوتا ہے پھر لوگ کی بادوں میں میٹھا ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے نا بیلنس نہیں ہے میٹھے جو ہے اس کا جو پھوڈنگ کی سائیڈ ہے وہ جرم ہے وہ پھر تھنڈی آئس کریم ہے جو دو فلیور ایک ساتھ آپ کو جو فیل کرنے کو مل رہے ہیں نا وہ کمال ہیں یہاں کے بھائی میں ایڈرس یہاں کا یہاں کی لوکیچر سب جس کو کمیں ڈال دوں گا تو ہمائیوں بھائی کا ایک دفعہ پھر سے بہت شکریہ کہ ہمائیوں بھائی نے ہمیں یہاں پہ بلایا شکریہ بھائی کی بھائی کا بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی